مارکٹ جلد بڑھنے کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن عمل درامت کون کرائے گا وفاقی حکومت کا ملک بھر میں مارکٹ اور شادی ہال جلد بند کرنے کا فیصلہ تاجر برادری نے مسترد کر دیا ہے اسلام آباد کی مارکٹ بھی رات ساڑھے آٹھ پجے بند نہ ہو سکی کراچی سمیت سن بھر میں بھی فیصلے پر عمل نہ ہوا پنجاب حکومت کا حکم ماننے سے ہی صاف انکار اسلام آباد کی مارکٹ بھی رات ساڑھے آٹھ پجے بند نہ ہو سکی اعلان تو ہو گیا لیکن عمل درامت کون کرائے گا حکومت کا ملک بھر میں مارکٹ ساڑھے آٹھ شادی ہالز دس بجے بند کرنے کا فیصلہ تاجر برادری نے مسترد کر پہلے روز ہی حکومتی احکامات نہ مانے گئے کراچی سمیت سن بھر میں بھی وفاق کے فیصلے پر عمل نہ ہوا اسلام آباد میں مارکٹ رات آٹھ بجے بند نہ ہو سکی تحال اس فیصلے پر عمل درامت کو یقینی نہ بنایا جا سکی وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ نے بھی وفاقی درالحکومت نے مارکٹس کو ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا کہا تھا لیکن اس کا بازابتہ کوئی نوٹیفیکیشن تحال جاری نہیں کیا گیا اس لیے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مارکٹس بند نہیں کروائی گئیں بیسی اسلام آباد عرفان نواز میمن کا کہنا ہے انتظامیہ کو کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں پنجاب حکومت نے وفاق کا حکم باننے سے ہی انکار کر دیا لاہور کے چھوٹے تاجروں نے بازاب مسترد کر دیا آٹھ بھی ہم دکانے بند کر کے کھائیں کھانا سم جس لیے براہ میر بانی آپ مارا ہلپ کریں کسٹمر کا دیاتر شام کوئی نکلتے ہیں یہ بہت مسئلہ بن جائے گا کام کے لیے گورمنٹ کو چاہیے کہ کوئی خیال کرے ہیں ہمارا دکان داروں کا آگے بلکل کسٹمر نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہی ٹائم ہوتا ہمارا کام کا اور گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے بند کرے یہ تو ٹھیک نہیں ہے یو پی ایس پہ صرف دو لائٹیں چلا کے ہم بیٹھے ہیں لائٹ بھی کوئی نہیں ہے فوٹو کاپی کا کام ہمارا آدھی سے زیادہ ہمارا کام پینڈنگ ہے منگ آئے کی وجہ سے بیسے ہی عوام کے کمر ٹوٹی ہوئی ہے کسٹمر بہت کم ہے اوپر ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم کر سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے پنجاب حکومت دکانے رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ خود کرے گی سطر آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے مارکیٹے رات گیارہ بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے آل کراچی تاجر اتحاد کے چیرمین اتیق میر نے کہا عوام کا مزید پیٹ کاٹنے کی بجائے اشرافیہ اور مراتی آفتہ طبقے سے قربانیاں حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے سرکاری لوگوں کی مفت بجلی اور پیٹرول سمیت تمام برات ختم کی جائے